اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں چامر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں انفیکشن ڈیزیز شعبہ کے سربراہ ڈکٹر نسیم نے کہا ہے کہ پیمس میں ایچ آئی وی ایڈ سینٹر دوہزار پانچ سے کام کر رہا ہے ایچ آئی وی کے ریجسٹرڈ کیسز کی تعداد پہ انتالس تو ہے جس میں زیادہ تر مرد شامل ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پیمس میں دوہزار پانچ سے ایڈس کا سینٹر مکمل طور پر فال ہے جس میں ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد پہ انتالس تو ہے جن میں زیادہ تعداد مردوں کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ شرائع اموات انتہائی کم ہے کیونکہ ابتدائی سٹیج پر مرد کی تشخیص سے اس پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایچ آئی وی کے پھیلاؤں کے بنیادی اثبات میں منشیات، ٹرانس جنڈر اور گیر ملکی افراد کے درمیان جنسی بے راہ روی جنسی بے راہ روی کے بغیرہ شامل ہیں ایڈ سے زیادہ تر نوجوان طب کا متاثر ہوتا ہے جو منشیات اور جنسی راہ روی کا شکار ہیں ڈکٹر نسیم نے مزید بتایا ہے کہ ایڈ سینٹر میں مریضوں کا مختلاج کیا جاتا ہے اور بیماری سے تحفظ کے حوالے سے اگاہی بھی فراہم کی جاتی ہے موسیقی